اسلام علیکم دوستو آج ہم بنانے لگے ہیں گھر کے اندر بیکری سٹائل ریسٹو سٹرینٹ سٹائل سپونجی کیک اس کے لئے آپ کو چاہیے چار عدد اینگ ون کپ آئل اور ون کپ شوگر یہ آپ گھر کے اندر بہت ہی آسانی سے اور ایسی سے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ بلکل ہوم میڈ آسان طریقہ ہے اس کا اس کے لئے میں ایک عدد بلینڈر گرینڈر چاہیے اس گ Weinڈر کے اندر میں آپ نے دائمے چار عدد � Julian جیسے تھا مکس سے ن abgesکونچ جائیں اگز کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کا ایک ایک جو بھی ہے وجہ تسازا مکس اپ ہو جاء یہ دیکھیں میرے پاس کی طرح مکس ہوں گیاں بلکل اسی طرح آپ نے اپنے پاس اس کے اندر moetس کرنا ہے اب ہم اے کپ شوگرگ کریں گے جو فیسی ہوئی شوگر رہ prochainکہ ہیں گرینڈر شرور کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے بھی چل جائے گا اب اس کے بعد ایک کپ ہم آئل ایڈ کریں گے جیسے ہی میں نے ایک کپ شگر ایڈ کیا پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ ہی ایک کپ میں نے آئل کا بھی ایڈ کر دیا یہ دیکھیں بلکل اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں آئل ایڈ کر رہا ہوں یہ اس کو اچھی طرح سے اب ہم نے مکس کرنا ہے بلکل اچھی طرح سے تاکہ اس کی کوئی بھی چیز علیہ دا علیہ دا نہ رہے گرینڈر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ بلکل اچھی طرح سے مکس اپ ہو جاتا ہے گرینڈر ہونے کے بعد اس کی جو لکس ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اب ہم اس کے اندر دو ٹی سپون ونیلہ ایڈ کریں گے یہ آپ ایزی لی بزار سے مل سکتا ہے آپ اس کو بزار سے لے آئیں سمپل ہے اور بہت ہی مناسب قیمت میں دستیاب ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں دو ٹی سپون ونیلہ کے ایڈ کی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایک کپ میدہ ایڈ کریں گے جی ہاں ایک کپ میدہ اس کو چھان لینا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس کے اندر ایک کپ میدہ ایڈ کر رہی ہیں میدہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر دو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے جی ہاں بلکل دو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر یہاں پہ ایک بات بہت کابلے گو ہو رہا ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو ایک ڈریکشن میں مکس کرنا ہے جو اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں پھر وہ بات میں پوچھتے ہیں یار ہمارا گھر میں وہ کیک نہیں بنا جس طرح آپ بھی کھا رہے تھے وہ یہاں پہ جو غلطی کرتے ہیں اسی کے وجہ سے اس طرح کا نہیں بنتا ہے گا ایک ڈریکشن میں اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اب ہم دو بہن لیں گے اور ان کو ہلکا سا آئل لگائیں گے آپ کے پاس جونسا بھی ہے آپ وہ استعمال کر لیں چھوٹے والایا چاہے وہ بڑے والایا چاہے وہ جو بھی ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں ان بہن کے اندر ہم ہلکا سا آئل لگائیں گے آئل لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر سرکل چیپ کا بڑھ پیپر رکھنا ہے تاکہ جب آپ کا وہ کیک بنے تو وہ اس بہن کے ساتھ چپک نہ جائے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے آئل لگانے کے بعد اس کے اوپر ایک بڑھ پیپر رکھا ہے ایک بڑھ پیپر سے بڑھ پیپر رکھنے کے بعد بڑھ پیپر کے اوپر بھی ہلکا سا آئل لگانا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ چپک نہ جائے یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بالکل اچھی طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس پیسٹ کو اس بہن کے اندر آہستہ سے ایڈ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میرا پیسٹ بالکل ہی زبردست قسم کا ریڈی ہو گیا ہے اب یہ تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں پیسٹ کو میں نے بہن کے اندر آئیڈ کر رہا ہوں بالکل اسی طریقے سے آپ نے آئیڈ کرنا ہے یہ طریقہ فالو کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ بھالو ہو گیا ہے مارے بہن کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک عدد پریشور ککڑ لے لینا ہے جیہاں سیمپل گھر کے اندر بنانے کے لیے پریشور ککڑ تقریبا ہر گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر ایک اس طرح کا سانچہ رکھ دینا ہے یہ دیکھیں بالکل سانچے کا لیول برابر ہونا چاہیے تاکہ یہ اوپر جو آپ بہن رکھ رہے ہیں اس کا لیول بالکل اچھے طریقے سے ہو اب ہم اس کو چالی سے پینتاریس منٹ کے لیے میڈیم لو آنچ کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اور ریڈی ہوگے بلکل تیار ہو جائے چولے کا سائز بلکل نارمل چالیس سے پینتاریس منٹ کے بعد دیکھیں اس کی لوکس بلکل ریڈی ہوگی اب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں باہر نکالنے کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلے ہم نے پھنٹر پیپر کو اٹھا رہا پھر اب ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں آپ اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے یمی اور ٹیسٹی بنانے کے لیے یہ ہمارا سپونجی کیک ریسٹورنٹ سٹائل میں گھر میں بلکل تیار ہو گیا آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹیسٹی کر کے کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور تقریباً چالیس پنتاریس منٹ میں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بان گیا ہے اسی طرح کی نئی اور مزید اور کے کے لیٹیو ویڈیوز پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یر 있�amerixaAce van لیکن جانم ملتے ہیں enf Еھان جانم